حیث کی ناپاکی میں جو دوبتہ جو سویٹر موزے وغیر استعمال کیا گئے تو ان سے نماز پڑھنا درست ہے یا نہیں جواب سے نماز حالت ہے حیث میں اگر کسی نے کوئی کپڑے پہنے ہیں تو ان کپڑوں میں پہنے اور اس پر ناپاکی نہیں لگی رہی ہے تو اس کے علاوہ جو پاکی کی حالات ہوتی ہے ان کپڑوں کو پہن کر اس میں نماز پڑھنا درست ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں اگر اس میں کوئی گندگی لگ گئی ہو نیاسد لگ گئی ہو تو بھائی کو پچھنا چاہیے انسان اچھا اگلا سوال ہے کہ پانی کے چھیٹے ہیں مفتی صاحب حیث کا جو غسل ہم کرتے ہیں یا پاکی کے جو غسل ہم کرتے ہیں اور اگر ہم جسم سے پانی بہا رہے ہیں اور پانی بہاتے وقت یہ لوٹے سے لیتے ہوئے ہاتھ ہے اس کا جو غسل کرا جاتا ہے غسل کرتے ہوئے اگر جسم سے پانی کے چھیٹے اور پانی مگ یا لوٹے سے لیتے ہوئے ہاتھ میں پانی بالٹی میں تھپک جاتا ہے تو وہ پانی ناپاک ہوگا ہے یا نہیں دورانے غسل اگر بالٹی وغیرہ میں پانی کی چھیٹے بدن سے گر جاتی ہیں تو اس سے پانی ناپاک نہ ہوگا بشرتی یہ کہ بدن پر ظاہری نجاست نہ ہو لیکن بالٹی کو غسل کے قدرات سے بچانا چاہیے ایسے طریقے سے نہ ہیں کہ بھئی آپ یہ ہے اگر بار بار ایسا ہوا کہ بار بار پانی اسے چھیٹے ماری ہوں اور ایسا ہوا کہ فریش پانی پر یہ جو پانی جسم سے نکل کے جا رہا ہے وہ زیادہ ہوگیا یعنی کہ باڈی سے نکلاوا پانی باڈی سے چھوواوا پانی زیادہ ہوگیا فریش پانی کم لگیا تو بھئی مسئلہ ہو جائے گا تو پھر نباک ہی ہو جائے گی بہتر یہ ہے کہ آپ اس طرح سے کریں اکار قدرات کی کوئی بات نہیں یہاں پہ اگر ظاہری نزازت لگی ہوئی ہے اور وہ پانی کر جاتا ہے تو پانی نباک ہو جائے گا